تاسم سلیم نے کراچی سے سوال کیا ہے، اسلام علیکم، گوھر شاہی مرحبہ، میں آپ کے سوال جواب کے سیشن بہت شوق سے سنتا ہوں خاص کر ولایت، ولایت اور ولایت کا فرق، مرشد کون ہوتا ہے؟ کئی سوالات کی الجھنیں ختم ہو گئی ہیں، اب بھی کئی ایسے سوالات ذہن میں گردش کرتے ہیں جن کا کوئی بھی جواب استدلال کے ساتھ نہیں دیتا میرے ارد گرد دوست احباب کا ایک ایسا حلقہ ہے جو کہ کسی نہ کسی طور پر طریقت اور خانقاہی نظام سے جڑے ہوئے ہیں ان میں بیٹھ کر علم اضافہ بھی ہوتا ہے اور کچھ ایسے معاملات ہیں جو ذہن قبول نہیں کرتے یا یوں کہیئے کہ اِن کا کوئی جواب بہتر انداز میں نہیں ملتا ہے میرے سوالات یہ ہیں کیا ولایت مولا علی سے آگے منتقل ہوئی ہے؟ ولایت مولا علی کو دی ہی اس لئے گئی تھی کہ آگے بڑھے آپ ذرا غور فرمائیں حدیث کے الفاظ کو اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمُ وَأَلِيٌّ بَابِهَا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اُس کا دروازہ ہے تو دروازہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اُس کے ذریعے لوگ شہر میں داخل ہوں اچھا اب اگر مولا علی کی ذات تک ہی ولایت محدود رہ جاتی تو پھر مولا علی کے جانے کے بعد تو شہر کے دروازے پر قفل پڑ جاتا؟ ختم ہو گئی کہاں نہیں اُمت کا کیا بنے گا؟ یہ جو لوگ پرچار کرتے ہیں کہ مولا علی کے اُوپر ولایت جو ہے ٹھہر گئی اور آگے بڑھی نہیں یہ بدنصیب لوگ ہیں اور یہ گمراہی کی بات ہے کیا ہے یہ؟ اب دیکھیں آپ اگر آپ اہلِ سلسلہ ہیں تو یہ جو روحانی سلسلہ ہے جس کو ہم سلسلہِ چشتیا کہتے ہیں یہ سلسلہِ چشتیا وہ سلسلہِ روحانی ہے کہ جس کا فیض مولا علی کے سینے سے نکلا ہے اور مولا علی سے یہ ولایت آگے سینہ بسینہ منتقل ہوتی آئی ہے چشتیا خاندان کا شجرہِ نصب پڑھ کے دیکھ لیا تو یہ انتہائی گمراہی کی بات ہوگی کہ اگر یہ کہا جائے کہ ولایت مولا علی سے آگے منتقل نہیں ہوئی صرف مولا علی ہی تو ولی نہیں تھے نا یار اب اہلِ بیعت کی جو تعظیم ہے تقریم ہے اُس تقریم میں اپنی طرف سے گمراہ کن باتیں شامل نہ کریں صحیح نا ہیں بہت سے لوگ خاص طور پر ہمارے جو اہلِ تشعیح حضرات ہیں اُس میں اپنی محبت میں نجانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں وہ اُن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم قرآن کی نفی کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی نفی کر رہے ہیں سمجھے آپ؟ اب اگر حضور علم کا شہر ہیں اور علی اُس کا دروازہ ہیں اور علی کے بعد وہ ولایت آگے جاتی نہیں ہے اُنہی پر ختم ہو جاتی ہے زمانے میں مولا علی کے بعد کوئی ولی آتا نہیں تو پھر امام حسین امام حسین کا کیا بنے گا؟ وہ کون تھے؟ اگر ولایت منتقل نہیں ہوئی مولا علی سے تو امام حسین امام حسین یہ کون تھے؟ لیکن میں نے بتایا نا کے یہ جو فرقہ وارانہ جو ناصر ہیں، یہ جو اہل تشیعہ حضرات ہیں، اِن کو ایک تو بہت بڑا یہ گمان رہا صدیوں تک کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں اور اب اِن کی ہوا نکل گئی جب ہم بیٹھے ہیں یہاں پر اچھا یہ ہم ایک کمرے میں بیٹھ کے تو کرنی رہے بات جو ہم نے اپنی جہجے کار کرانی ہو یہ تو لائیو یوٹیوب پر کہہ رہے ہیں جس شیعہ کے کان میں جا رہی ہے یہ بات اُس سب سے بڑے مولوی کو لے آئے سب سے بڑے عالم کو لے آئے، آ جاؤ سامنے اگر مولا علی سے بلایا تاکہ منتقل نہیں ہوئی تو امام حسین اور امام حسن کا مرتبہ کیا تھا؟ منتقل ہوئی نہیں وہاں سے تو آگے پھر یہ جو امام زین العابدین آئے ہیں، امام باقر، امام صادق، امام موسیٰ قاظم، امام اسکری، اِن کا کیا ہوگا؟ یہ فضول لوگ ہیں، اب دیکھو نا اُن کو بھی مانتے ہیں سب، یہ اہلِ تشیعہ، اُن کی بھی تعظیم کرتے ہیں یہ بھی امام ہے، یہ بھی امام ہے، یہ بھی امام ہے لیکن امام منتقل نہیں ہوئی وہاں سے اور تو منتقل نہیں ہوئی تو ایک تھو آئے نہیں، منتقل نہیں ہوئی تو یہ کہاں سے آئے پھر امام، تو یہ فضول باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں وقتا امام موسیقا